اور اسی ذکروں کے اندر وہ عدب کے مرقے تیار ہوتے ہیں اور پھر جب وہ تیار ہو کر کے نکلتے ہیں تو پھر کیا سلطان العارفین سلطان باہوں نے فرمایا الف اللہ چمبیدی بوٹی تے مرشد منوی چلائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو بس وہ چمبیلی کی بوٹی کی جب وہ دلویں وہ بوٹی کا جو بیچ ہے وہ جب آ جائے جس راہ سے گزرتا ہے دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے سونگنے والا سونگ کر کے کہتا ہے ارے یہ کوئی عام نہیں بلکہ کوئی خاص جا رہا ہے اے میرے سنگیانی طریقت تیرے اوپر بھی جو ہے شیخ کامل کی ایسی نظر پڑی ہے اب اس نظر کو سنبھالنا ہے تو بھی جس گلی سے جس راستے سے جس علاقے سے جس شہر سے جس گریے سے گزرتا ہے دیکھنے والا دیکھ کر کے کہتا ہے ارے یہ کوئی عام نہیں بلکہ کوئی خاص جا رہا ہے یہ کوئی عام نہیں کوئی خاص جا رہا ہے میں دائیں دیکھ رہا ہوں بائیں دیکھ رہا ہوں حد نگاہ تک جو ہے اس مخلوق خدا کو دیکھ رہا ہوں دوستان محترم دائیں دیکھتا ہوں تو علامہ کی کسرت موجود ہے بائیں دیکھتا ہوں تو علامہ کی کسرت ہے سامنے دیکھتا ہوں تو علامہ ہیں اور رفا کی کسرت بیٹھی ہوئی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زندگیاں صرف ہوئی ہیں تو تب جا کر کہ اس طرف بھی علماء ہیں اس طرف بھی علماء ہیں اور سامنے بھی عرفا کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے بشکل شیخ دیدم مصطفیرہ بس جس نے اس تصور کو پختہ کر لیا پھر اس کی زندگی جو ہے سرات مستقیم پر جو ہے گامزن ہو جائے کرتی ہے جس کے قدم پھر سرات مستقیم پر آ جاتے ہیں پھر کیا ہے سرات اللہزینہ انعمت علیہم کتاج رب کائنات اس کی سر پر رکھ دیتا ہے اے دوستان محترم مانگتے ہیں لوگ دعا یا باریلا یہ نعمت مل جائے یہ خواہش پوری ہو جائے یہ دعا پوری ہو جائے لیکن میرے آقائد و جہان صلات و سلام کے زبان اتھر سے نکلنے والے اس کلمات کو سنیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ خالق اور مالک کسی سے راضی ہو جائے تو اپنی اس رضا کے عوض ایک نعمت خاص عطا فرما دیتا ہے اور وہ نعمت یہ ہے کہ اس شخص کی زبان کو رب کائنات اپنے ذکر سے اشنا کر دیتا ہے اے دوستان محترم لوگ تو دعائیں مانگتے ہیں رب کائنات نے تیری دعا تیری مرشد کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تیری زبان سے ذکر اللہ کو جاری کر دیا ہے ذکر اللہ کے زمزموں کو جاری کر دیا ہے اے دوستان محترم پھر کیا مانگتے ہو وہ نعمتِ قبرہ مل گئی ہے کہ جس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں آئیے اسی صحبتوں کے اثر کا جو ہے ایک کمال دیکھتے ہیں اسی صحبتوں کے اثر کے اندر فکروں کے جو ہے اروج کا ایک انداز دیکھتے ہیں اللہ اکبر اس دربار کے ایک خادم خاص ریگی ٹاؤن سے ہر جمعہ دربار میں آ کر کے پڑا کرتے تھے اور جب آتے تھے اپنے گاؤں سے چلتے تھے جب سائیکل پر بیٹھتے تو کیا کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہر کس و ناکس نہیں کر سکتا کرتا وہی ہے جس کو وہ خالق پسند فرما لیتا ہے اللہ اکبر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ بازار سے گزر رہی ہیں اللہ اکبر اللہ والوں کی کیا شان ہے ادعو الہ سبیل رب کبل حکمہ کی جو میراج اللہ نے حضور کے وسیلے سے اللہ نے اپنے ان پاکوں کو نصیب کی ہے بازار سے گزر رہے ہیں ایک فائشہ کی نظر پڑ گئی کوئی گاک نہیں ملا تو دماغ میں سوچ میں ایک تخیل آیا آج آؤ اس شخص کو لوگ بڑے جانتے ہیں اس کے قریب ہو جاؤ ہو سکتا ہے کسی کی نظر آ کر کہ مجھ پر ٹھہر جائے اللہ اکبر اس نے تو کہا کہ کسی کی نظر آ کر ٹھہر جائے لیکن جانتی نہیں کہ جس کی نظر کے سامنے جو جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ پلٹ کر کہیں نہیں آتا ہے یہ وہ نظروں کا قمال ہے قریب ہوتی ہے کہتی ہے یا حضرت بڑا نام سنا ہے آپ کا آج تیری بارگاہ میں ایک سوال ہے اس سوال کا جواب دیجئے آپ کے یہ داڑی کے بال اچھے ہیں یا میرے اس کتے کی دم بہتر ہے اللہ اکبر حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اے بی بی یہ سوال مجھ سے اب مت پوچھو اس سوال تو اس وقت پوچھو کہ جب میرا آخری وقت زبان پر لا الہہ کا اللہ کے زمزمیں جاری ہو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہا ہو تو پھر آ کر کے پوچھنا اگر ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا تو یقینا یہ داڑی کے بال اچھے ہیں اگر یہ زبان جو ہے ذکر اللہ سے خالی ہے تو پھر اس کتے کی دم بہتر ہے وہ اس لیے کہ یہ مالک کا وفادہ ہے اے دوستان مخترم ذکر اللہ جو ہے یہ وہ وظیفہ کامل ہے کہ جو زبان مصطفیہ سے جاری ہوا اور صحابہ کی سینوں میں آ کر کے ٹھہر گیا اور جب سینوں میں آ کر کے ٹھہر گیا پھر وہ زبان سے جب لا الہہ الا اللہ کی صدایں بلند ہوئی تو چار دانگ عالم میں جو ہے قدرت نے جو ہے پھر وہ زمزمیں وہ روشنیاں دیکھی کہ پھر ہر شخص آنکھ جفک نہ بھول گیا تھا اللہ اکبر مکہ کی سرزمین ہے میرے آقای تو جہانِ صلاة و سلام گھر سے نکلتے ہیں چلتے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے جو ہی ایک گھر کا جو ہے ایک نکڑ جو ہے مڑے ابو جہل کھڑا تھا لوگوں کے درمیان حضور کی ہجوں میں مصروف تھا جو ہی ابو جہل کی نظر ہوا دہا کے چہرے پر آ کر کے پڑ گئی زبان ادھری شل ہو گئی میرے آقا تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں ابو جہل کے جو دائیں بائیں یار کھڑے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے سردار ابھی تک تو جس شخص کے متعلق کہہ رہا تھا جو ہی تیری نظر اس چہرے پر پڑ گئی تیری زبان بند ہو گئی اللہ اکبر ابو جہل کہتا ہے یارو وہ چہرہ ہی ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے کچھ کہہ ہی نہیں جا سکتا وہ چہرہ ہی ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے کچھ کہے ہی نہیں جا سکتا اسی لئے تو ہم اللہ والوں کو ٹک ٹکی بان کر کے دیکھتے ہیں کہ ان اللہ والوں نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے پھر اس نظروں نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے پھر اس نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے پھر اسی طرح بہاودین نقشبند کو دیکھتا ہے مجدد الفیسانی کو دیکھا ہے پھر یہی دیکھنا جاتا ہے صدیق اکبر کی بارکہ میں اور صدیق نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے بَشَقْلِ شَيْخِ دِیدًا مُسْتَفَارًا نَدِیدًا مُسْتَفَارًا بَلْخُدَارًا میرے آقا آگے بڑھ دیں لَقَدْ قَانَ لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسَرَ اب میرے آقا کا اخلاق ایک کریمانہ دیکھیں اللہ وآلہ دو فکریں ہیں ایک فکر خیر کہ منبع جودو سخا ہے اور ایک فکر شر کا منبع ہے اے دوستان مخترم اپنی قسمتوں پر ناس کریں کہ رب کائنات نے تجھے منبع جودو سخا کے اس خیر کے راستے پر ڈالتی ہے بس اس راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے دنیا کے حوادثات آ جائیں جس قسم کے بھی نظریات آ جائیں جس قسم کے بھی خیالات آ جائیں چاہے منکرین ختم نبوت ہو چاہے تحفظ نامو سے رسالت ہو چاہے تیرا دل دنیا کی آلاشوں کی طرف کھچنے والا ہو جب تم اپنے مرشد کے راستے کو پکڑو گے تو ہمیشہ ختم نبوت کے منکرین کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جایا کریں تحفظ نامو سے رسالت کیے سامنے جو ہے اس سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے کرو تیرے سینے کو رب کائنات پھر مدینہ بنا دیں اللہ اکبر میرے آقا آگے بڑھتے ہیں اب بجہل بچوں کو کنکریہ دیتے ہیں کہ وہ جو شخص جا رہا ہے یہ کنکریہ پیچھے سے مارو اب وہ بچے ہیں اکل کے کچھے ہیں آگے بڑھتے ہیں کنکریہ مارتے ہیں میرے آقا دوجہال صلات و السلام نے اپنی نظر رحمت سے غضب سے اس بچوں کی طرف نہیں دیکھا بلکہ بڑھ رہے ہیں ابو سوفیان کا گھر آتا ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ مکہ جو ہے پورا کپورا آگ میں جو ہے اس وقت دھاک رہا تھا اللہ اکبر بس اللہ کی نور کی شمع روشتی اللہ اکبر میرے آقا جاتے ہیں ابو سوفیان کے گھر کی جو ہے ڈیوڑی میں گھڑے ہوتے ہیں ابو سوفیان کی نظر پڑتی ہے جلدی سے کاسے میں پانی ڈال کر کے میرے آقا کی بارکہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد ابن عبداللہ آج آپ اور میرا گھر اللہ اکبر اے دوستان محترم اس بات کو پھر یہیں پر روک کر کے پھر ذرا تھوڑے سے اپنے ذہنوں کو آگے بڑھائیے مکی دور ختم ہوتا ہے مدنی دور آتا ہے پھر صحابہ کے لشرف کے ساتھ میرے آقاید و جہان سلات و سلام فتح مکہ کی طرف جو ہے مکہ کی طرف جاتے ہیں رات کا وقت ہے پڑاؤ لگتا ہے صفحہ کی پہاڑی کے درمیان ابو سوفیان آتا ہے جو ہی پہاڑی پر چڑھتا ہے دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے ہر طرف اللہ اکبر کی صدا ہے دل کی قایہ پلٹتی ہے نیچے اترتے ہیں جو ہی حضور کے خیمے کے قریب ہوتے ہیں حضرت عمر کی نظر جا کر کے پڑتی ہے حضرت عمر تلوار اٹھاتے ہیں اور ہاتھ جو ہی بلند کرتے ہیں ابو سوفیان کہتا ہے اے عمر اب تیرے تلوار کی ضرورت نہیں جس زبان سے تو جس نبی مختار کے نغمے گاتا ہے آج مجھے بھی اس بارگاہ میں لے کر کے جاؤ اللہ اکبر ابو سوفیان جاتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں میرے آقا کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں بلال کو لے کر کے آؤ کہ جس مکہ کی تبتی سہرائوں پر لا الہ الا اللہ کے نغموں کو ذکر کو بلند کیا آج بلال کا حق ہے کہ بو سوفیان کو کلمہ پڑھا دے اے دوستان مخترم رات کی تاریخی چھٹتی ہے روشنی نکلتی ہے اعلان ہوتا ہے جو حرم مکہ میں داخل ہو اس کے لئے امن ہے اور جو ابو سوفیان کے گھر میں داخل ہو تو اس کے لئے امن ہے سوچنے والے نے سوچا رات کو ابو سوفیان آتا ہے اپنا ہاتھ اٹھا کر حضور کے دست آتھار میں رکھتا ہے اور ابو سوفیان کا گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن جاتا ہے کسی عاشق نے کیا خوب کہا امن کا گہوارہ تو اسی دن بن گیا کہ جب میرے آقا جاتے ہیں اور ابو سوفیان وَتُعَذِّ رُوحُ وَتُعَقِّ رُوحُ کی سائے کے نیچے آ کر کہ میرے آقا کی بارکاہ میں عدب سے پیش آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عدب پسند آئی اور اسی دن ابو سوفیان کے گھر کو امن کا گہوارہ بن جاتا ہے اے دوستان مخترم یا ایوہ الذین عام نسکر اللہ ذکرن کسیر آپ آتے ہیں گھروں سے چلتے ہیں اللہ اللہ ہر کوئی اللہ اللہ نہیں کر سکتا کرتا وہ ہے جس کو وہ پسند فرما لیتا ہے اور پھر دل جو ہے حضور کی محبت سے سرشار ہے تو پھر کہتے ہو کہ مجھے میرے مرشد کے در سے کیا ملا ملا کیا ہے زبان پر ذکر اللہ ہے اور دل جو ہے مدینہ کی محبت سے سرشار ہے اب وہ جو دروار کے خادم تھے صوفی شکور ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ وہ صحبت کا اثر دیکھ آتے ہیں لا الہ الا لا الہ الا ایک علاقے سے ایک گلی سے جب گزرتے ہیں کچھ عباش نوارہ لڑکے تھے یا یہ بابا جب بھی گزرتے ہیں جی ہوا سے لا الہ کرتا ہے لا الہ کرتا ہے کسی طریقے سے اس کو منع کرو ہمارے جو یاروں کا جو اہاتہ ہے جو دائرہ کار ہے اس میں کچھ لوگ پسلنا شروع ہو گئے اللہ اکبر پلین بنا اب کے جب گزرے گا کوئی بہانہ بنائیں گے ساتھ لگیں گے ٹکرائیں گے لڑائی بنائیں گے دو چار لگائیں گے تاکہ یہ راستہ چینج کر لے تکلیف آ جائے سختی آ جائے مشکل آ جائے یار بڑی اللہ ہو کیتی ہے بڑی دعاویں کیتی ہے نمازہ پڑی ہیں پر مشکل حل نہیں ہو دی فوراں ڈی ٹریک ہو جائے جس نے استقامت کے ساتھ ذکر اللہ اس راستے کو پکڑا حوادسی زمانہ تکلیفیں سختیاں آئی تو پھر کیا ہے رب کائنات اس کو شاکروں کے صفوں میں شامل کر لیتا ہے شاکر ہو جائے پھر کیا ہے سابر بن جاتا ہے سابر ہو جائے تو پھر وہ رب کا ذاکر بن جائے کرتا ہے اب وہ جب اس راستے سے گزرے لڑکے قریب ہو گئے کچھ بہانہ بنا بال پھینک دی سائیکل کے ساتھ لگ گئی کچھ تو تو میں ہو گئی پکڑ کے انہوں نے مارا لہو لہان کر دیا اس حالت میں آئے وہ جمعہ ادھر پڑا واپس جب اپنے گاؤں میں گئے تو ذرا تکڑے لوگ تھے گاؤں والے نے کہا کہ اس گاؤں کے لڑکوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے وہ پورا جرگہ آیا اس گاؤں کے جتنے محتمیدین تھے وہ ڈر گئے یار یہ تو بہت بڑا فساد بن جائے گا جلدی سے ان لڑکوں کو لائے کہ کچھ صلح صفائی ہو جائے کچھ لین دین ہو جائے کچھ پیسے لین دین ہو جائے معاملہ رفع دفع ہو جائے جب بیٹھے آپس میں مسئلہ ہونے لے گا صوبی صاحب نے کہا ٹھہر جو مسئلہ میرے ساتھ ہے میں حل کروں گا اس کے عوض مجھے کچھ چاہیے اس نے کہا صوبی صاحب دس ہزار بیس پچاس جو لینے لے لو لیکن مسئلہ ختم کرو اس نے کہا ایسے نہیں اب جو میں کہوں گا اس طرح ہوگا کہتے جی جس طرح کہوں گے بلکل اسی طرح ہوگا کہتے پیسوں کی ضرورت نہیں اب ہر جو میں اسی راستے سے گزروں گا جب آؤں گا میں بھی ذکر کروں گا یہ لڑکے کھڑے ہو کر کے میرے ساتھ اسی طریقے سے رب کے ذکر کو بلند کریں گے حضرت بابا جی رحمت اللہ یہ فیضان اسی طرح نظروں کا کمال سینہ در سینہ آتا ہے اے دوستان مخترم پیر بننا آسان ہے فقیر بننا ہے اسی لیے جو چاہے طریقت بجز خدمت خلق نیس اگر چاہتے ہو کہ نظروں میں آ جاؤ دنیا والوں کی نہیں کہ دنیا ہمیں پہچان لے بلکہ اس کی نظروں میں جس کو رب کائنات نے اپنی رحمتوں میں سائی کی نیچے رکھ دی جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے میرے ساتھ پڑھو جسے محبوب بننا ہو اب خدمت مرشد تُس سے خدمت کیا مانگتا ہے ہر گھر کو اسطانہ بنا دو ہر گھر کو خانکا بنا دو ہر گلی کو ہر راستے کو جو ہے خانکا بنا دو خانکا کیا ہے وَيُزَكِّهِ پاکی کر دو وَيُعَلِّمُهُمَ الْكِتَابِ اور پھر وہ دب دل پاک ہوگا تیری زبان عالم بن جائیں گی لوگوں کو راستہ دکھانے والی بن جائیں گی بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ فقیر تھے اور اپنا قصدِ معاش خود کرتے تھے اپنا کاروبار کرتے تھے صبح آتے اپنا قصبِ معاش پھر شام کو وہی جگہ خانکہ بن جائے کر دی تھی ایک بہت بڑے عالم آئے تھے حضرت علامہ مولانا سعید امت فاروق ادامت برکاتکم العالیہ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا فاروق خان سعید ادامت برکاتکم العالیہ تشریف فرما ہے اور دیگر جید علماء میرے دائیں بہنے تشریف فرما ہے یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کچھ تربیت کے حالے سے فقراء کبھی ہاتھ نہیں پہلاتے بلکہ ہاتھ دینے والے ہوتے ہیں بابا جی رحمت اللہ علیہ کئی مدارس کی سر پرستی کری یتیموں کی کئی بیواؤں کی سر پرستی اور یہ ذکر پوشیدہ لیکن تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں اور یہی پھر قبل عالم حضرت خواجہ بلخیر نے یہ سبق دیا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں فقیر کی مثال بینک کی ہے ادھر اگر کوئی دے دے اپنے ارادت سے پس یہاں سے لیتے ہیں پھر دین کے راستے پر لگا دیتے ہیں روئی کا کام تھے ایک بہت بڑے عالم تھے کہ دربار شریف کے جو یہ حصہ ہے اس کے اوپر جو ہے یہاں سالانہ اجتماع ارس ہوتا تھا تو آپ نے کہا بابا جی آپ نے نیچے رو رکھی اوپر روح رکھ دی ہے روئی کا کام کرتے ہیں کہتے ہیں نیچے رو رکھی ہے اوپر روح رکھ دی ہے کچھ مال تیار ہوا جب مال تیار ہو گیا وہ وہ زمانہ تھا پچھکتر و اسی کے درمیان کا کہ ہر چیز فیسیلیٹی جو تھی وہ بڑی محدود تھی رات کو کہیں شارٹ سرکٹ ہو گیا آگ لگ گئی وہ سارا مال جگ گیا اور وہ زمانے میں دو ڈھائی لاکھ کا مال ایسے تھا جیسے کروڑوں کا مال صبح ہو گئی لوگ آ گئے ایمبولیسیں آ گئی جو بھی تھا خیر وہ تو سب کچھ جل چکا تھا کچھ پولیس والے آ گئے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نیا نیا کچھ انشورنس کے کام شروع کی تھی کھڑے تھے اس نے کہا بابا جی اگر آپ کہیں کچھ ایسا طریقہ نکال لیں کہ آپ کی مال کی ریکووری ہو جائے گی بابا جی نے فرمایا کتنا دے سکتے ہو اس نے کہا بابا جی آخر کچھ لیمٹ ہوتی ہے تو جتنا ہوگا لیمٹ میں اتنا دیں گے آپ نے فرمایا پھر جاؤ دفع ہو جاؤ میں اس سے کیوں نہ مانگو جو بغیر لیمٹ کے مجھے عطا کرنا اب اس بات سے پہلے ایک بات تھی ایک پولیس آفسر ریپورٹ لکھنے آئے تھا وہ تھا ذرا دوسرے ذہن آتی کہا بابا جی تُسی بڑے اللہ ہو کرتے ہو پشتوں میں کہا لیر اللہ ہو اللہ ہو کی داکے داکے تم اپنا مال نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو کیا بابا جی نے کہا اس کا جواب میں بعد میں دنیا خاموش ہو گئے اسی میں وہ انشورنس والے نے یہ بات کہی وہ بھی رخصت ہو گئے یہ بھی رخصت ہو گئے شام پڑ گئی بابا جی رحمت اللہ لے مغربی جماعت کے بعد ختم خاجگان میں بیٹھے ہیں تو دیکھا وہ پولیس والا آگی سفید کپڑے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی اور آ کر کے کہنے لگا بابا جی میں آیا ہوں مجھے بھی اپنا مریب بنا دا آپ نے فرمایا میں تو اپنا مان نہیں بچا سکتا تجھے کیا بچا اس نے کہا بابا جی غلطی ہو گئی آیا کلمہ پڑا توبہ طائب ہو گیا پھر کہا بابا جی نے اب سن لو فقیر کبھی کبھی لاکھوں جلاتا ہے ایک حضور کی امت کو بچا لیتا ہے اگر مان نہ جلتا تو طائبہ طائب نہ ہوتا وہ جل گئے لیکن تو جہنم کی آگ سے جننے سے بچ گیا ہے میرے لیے یہ سودا خسارے کا نہیں فائدے کا فائدہ ہے دوستان مختلف یہ فکر مضبوط کر لو یہ فکر جو ہے یہ کتابوں سے نہیں مردان خدا کی صحبتوں سے حاصل ہے آج جو پنڈال میں میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوگے اگر کھڑے ہو جائے کوئی بھی گھنٹوں تقریر کر سکتے ہوگا یہ صحبتوں کا کمال ہے یہ اس نشستوں کا کمال ہے اس وقت پورے یورپ سے امریکہ کینیڈاس آسٹریلیا یو اے جتنے بھی عرب ہیں ممائنگیاں موجود ہیں اور یہ پورا سال میرا سفر ہوتا ہے مقصد کیا ہے کہ ہر دل حضور کا عاشق بن جائے ہر فکر دین کی خادم بن جائے آج جو یہ کریم اکٹھی بیٹھی ہے یہ وہ نہیں کہ جو اشتہارات پڑھ کر مختلف چیزوں کو دیکھ کر لالچ میں آ جائے یہ وہ بیٹھے ہیں جو فکریں بدل کر آ کر کے بیٹھی ہوگی ہیں جو دین کو پھیلانے خدمتگار بن کر کے بیٹھے ہیں اس وقت شاہ صاحب کے والد سابر شاہ صاحب آپ کے بڑے سابر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے علاقے کے مقتدر علماء میں اور آپ کے والد اپنے علاقے کے بڑے مشہور حالیم سادات گرانے میں سے تشریف فرمائے پچھلے ہفتے میں اب تابات گیا انہوں نے کہا حضرت میرے گھر میں دعا کرے اللہ اکبر گئے ذرا راستہ دور تھا لیکن تھکاوٹ بھی جو ہوں گھر میں گئے یقین کرے تب پتہ چلا کہ فیض کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر میرے عقائد و جہان السلام کی بارکہ میں ابو سعید آئے یا رسول السلام آپ نے یاد فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید سن لو جب اللہ اور اس کے رسول ندا فرمائے تو اللبائے کہنا چاہیے ہر کام کو بالا اطاقہ آج تجھے ندا دی جا رہی ہے اب اس ندا کو ہر کوئی نہیں سنے گا سنے گا وہی جس کا دل حضور کی محبت سے آشنا ہے جس کی فکر کو فکر صحابہ نصیب ہے فکر اہل بیت نصیب ہے وہی اس لبائے اس ندا پر اللبائے کہے گا پھر میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید جب اس جگہ سے فارغ ہو مجھے یاد دلاؤ میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی صورت بتاؤ جو ہی وہاں سے فارغ ہو کر کے اٹھتے ہیں ابو سعید قریب ہوتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اخبر میان آج یہی صورت مجھے صورت کے متعلق بتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید سن لو پھر قرآن کی صورت صورت فاتحہ سب سے بڑی صورت ہے پہلے بھی امتیں آئی ان پر بھی جو ہے ان کی نبیوں پر صحیفے اترے ان پر بھی جو ہے آیتیں اتری لیکن اس جیسی صورت پہلے کسی امتی کو نہیں بلکہ رب کائنات نے میری امت کو اتافہ کھا دیا اس کا آدھا حصہ رب کائنات نے اپنی تعریف و توصیف میں اور آدھا میری امت کو دی دیا ہے اب امت کو کیا دیا ہے اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کون سا راستہ سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا کہ جس پر تو نے انعام کیا ہے اے دوستان مخترم بس یہ جو راستہ یہ جو فکر یہ جو ذکر یہ جو شوق یہ جو محبت نصیب ہوئی ہے تو یہ کیا ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ جو نہ مال سے ہے نہ طاقت سے ہے نہ شہرت سے ہے یہ ہے جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے بس آج یہ چونوہ سالانہ اور سے پاک ہے پورے پاکستان سے اس وقت حضرات موجود ہیں اور یہ پورا سال سفر رہتے ہیں تقریباً سارے پنجاب کے پورے پاکستان کے یہ حضرات علماء کرام تشویف فرما ہے جب ملتان جاتے ہیں تو حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد فاروق کی دامت برکات اللہ علیہ جامعہ مسجد توتلا والی میں ایک عظیم و شان مسجد ہے تو مجھے لے کر کہ گئے کہ پوری مسجد کا چاکچ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھا ہے اور اب اس مسجد میں بھی حلقہ ذکر ہوتا ہے آپ تشریف لائے اس صورت خطاب اسی طریقے سے فردن فردن ہر عالم کا نام اور ہر مہمان کا نام اور ہر چہرے اور ہر دل کی محبت اور ہر ہاتھ کا اٹھنا ہر پیر کا چلنا جو میرے اس راستے میں ہے میرے دل میں محفوظ ہے بس فقیر کچھ دے نہیں سکتا اگر دیتا ہے تو دعا دیتا ہے اور وہ دعا وہ دعا جو دی ہے وہ اندر تشریف فرما ہے آپ آئے نہیں لیکن اس زعف میں اس بیماری میں اسلامباد سے آتے ہیں اور رات ہسپٹل میں پھر دن میں نکلتے ہیں آتے ہیں چلا نہیں جاتا لیکن آتے ہیں ایک ایک جگہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ دریدر ہونی چاہیے یہاں یہ ہونا چاہیے یہاں یہ ہونا چاہیے کیوں کہ میرے اللہ اللہ کرنے والے آ رہے ہیں اے دوستان مختلف اکثر میں کہتا ہوں کئی سی علاقے میں جاتے ہیں کہ دوستو جب میں آیا ہوں تو آپ خوش ہو کہ نہیں سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں ان کو ایک ہی بار کہتا ہوں کہ اب جیسے میں آتا ہوں تم خوش ہوتے ہو جب آپ آوگے تو پھر ہم کھڑے ہو کر کہ خوش ہو کر کہ استعبال کریں الحمدللہ کہ آج اس عرص پاک کی یہ تیسرے دن کی جو ہے سیکنڈ لاس نشست اختتام وزیر ہے علمائیں زیخت شام تشریف لائے کسرت سے اور جتنے بھی علمائیں زیخت شام تشریف لائے ہمارے سروں کے تاج ہیں جیسے اخلاص سے محبت سے وہ تشریف لائے حالانکہ ایک فون کیا اور اس فون پر اپنی مصروفیات کو بالائطاق رکھ کر کے پھر تشریف لائے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنی زبان سے کالاللہ کالالرسول کی صداوں کو بلند کر کے اور اس سینوں کے اندر اور روشنیاں پیدا فرما دی ہے اسی طریقے سے کسرت سے خواتین یہاں تشریف فرما ہیں اوپر بھی اور ایسی خواتین ہیں کہ جو باہر سے آئی ہیں اپنے معاملات زندگی کو بالائطاق رکھیں کہ دعا کا وقت تو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارکہ میں قبول اور منظور فرمائے اور آخر میں کاری شاہد محمود صاحب جو کہ خوبصورت اور مخل سنا خان ہے اکثر کتنے بھی محافلوں میں میں جاتا ہوں تو دیگر سنا خان کو بھی دیکھتا ہوں سارا تو میں اپنے آپ کو آگے پیچھے کرتا ہوں لیکن یہ سنا خان بھی ہے اور باعدب بھی ہے سمجھتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے اور بس جب پڑھ کر سمجھ کہ پڑھے گا پڑھتے ہیں تو رنگ محفل کا بدل جایا کرتا ہے اللہ آپ کے بھی ذوق کو سلامت رکھے اور ہم سب کی سادر کو قبول و منظور فرمائیں ابھی سلام کے دو شیر دعا ہوگی اس کے بعد یہ وقفہ جو ہے فجر کے آذان تک ہے تمام حضرات فجر کی نماز اسی طریقے سے جو ہیں کاری حقداد الخیری اسے پرنڈال میں جماعت کرائیں گے اسی طریقے سے دربار شریف میں بھی ہوگی بابا جی کی مسجد میں بھی تمام حضرات با جماعت مسجد یا یہی پر ادا فرمائیں اس کے بعد اختتام انشست ہوگی اور اس اختتام انشست میں حضر صاحب کے بلہ تشریف لائیں گے اور موئے مبارک شریف کے زیر سایہ دعا ہوگی دوستان مخترم الدعاو مخل عبادت دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے بس اس دعاوں کی کھڑی میں اپنے آپ کو شامل حال رکھے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبل و منظور فرمائے اسی طریقے سے کچھ علماء ازیخت شام تقارید ابھی ان کی محفوظ ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ رہ گئی ہے لفظ میں نے استعمال کیے محفوظ ہے فقیر ہمیشہ جو چیز بچا کے رکھتا ہے کسی وقت نشانے پر لگانے کے لئے رکھتا ہے اگر وہ عالم بھی ہیں عارف بھی ہیں تو عارف بھی ہیں تو وہ اس وقت کے لئے جو ہے انتظار کریں گے جس دن وہ کریں گے اس وقت ان کو نشانے کا پتہ لگ جائے گا تو اسی طریقے سے حضرت علامہ مولانا پتہ محمد الویدامد برکاتہ ملالیہ اسی طریقے سے حضرت علامہ مولانا تیق سعید صاحب اسی طریقے سے شاہ صاحب کے جو ہیں رمضان شاہ صاحب تشریف فرم دیگر علماء کرام تشریف فرمائے تو یہ ہمارا سودہ دلوں کا سودہ ہے یہ یاد رکھیں تو یہ جب دلوں کے سودے ہوتے ہیں اس میں جو ہے پھر ایک وقت نہیں دیکھا جاتا پھر یہ زندگیوں کو دیکھا جاتا ہے وما علیہ اللہ